اسلام علیکم آپ دیکھیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین معروف کومیٹین تارک ٹیڈی انتقال کر گئے ہیں وہ جگر کے آرزے میں مبتلا تھے اور دس دن سے پی کے آلائی میں زیر علاج تھے اور آج ان کا انتقال ہوا ہے صبح آٹھ بجے چار بجے نواز جنازہ کا کہا جا رہا ہے اس وقت لاہور میں ان کی رہائشگاہ کے باہر ہم موجود ہیں جہاں پر ان کے لوگ ان کو یاج کر رہے ہیں کیسر پیہ صاحب ان کے ساتھی بھی اور بڑے عرصے سے لائم لائٹ میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کا سلام علیکم موالیکم سلام علیکم الحمدللہ ایک حبر کسی کو ہنسانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ دکھی تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ جو ہنسانے والا شخص کتنا دکھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس وقت تو وہ کہتے ہیں نا حسنہ لفظی برا لگ رہا ہے اتنے دکھی ہیں ہم کے تارک تیڑی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہماری جان ہم سے جدہ ہو گئے ہیں تو دکھ ہی اتنا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے سار تو اللہ پاک ان کی مغفرہ فرمائے اللہ پاک ان کی آخری منزل تارک صاحب نے جو کام کیا ہے وہ کبھی زندگی میں بھولنے سکتے اچھا تارک صاحب فنکار تو تھے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کوئی انسان بہت اچھے تھے کیرنگ تھے مثلا ان کا نا تعلق بہت زیادہ تھا جیسے پولیس میں لگا لیں ہسپیٹلز بلا بلا یہ وہ تو کوئی بھی کسی فنکار کو بھی کوئی ٹین بجے چار بجے رات اس آفسیر کو فون کر دے اسے بلا لیں بڑے بہت زیادہ کیرنگ تھے بہت زیادہ محبت والے تھے بڑے پیار ہوا لے تھے تارک صاحب تو اچھا وہ اتنا فنی تھے میں آپ کو دانسان کہ لازٹ ٹائم بھی جب میں ملکہ ہوں دو دن پہلے کیونکہ صبح تو جب میں ان سے ملا نا ونٹی لیٹر پہ تھے آج صبح بھی ملاقات ہوئی ہے پانچ بجے میں ان کے پاس تھا لیکن ونٹی لیٹر پہ تھے اب تو ہوش ہی نہیں تھا دو دن پہلے بھی وہ نرسوں کو جھکتیں کر رہے ہیں وہ ڈاکٹروں کو جھکتیں کر رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں اور بلیڈ نہیں کر رہے ہیں مو سے ان کو پتا تک میں چلا جانا وہ ان کے ذہن میں یہ تک یار ایک انہوں نے مجھ سے دو باتیں کی تھی وہاں سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ مجھے جس وجہ سے بلایا انہوں نے وہ مجھے کہتے کہ ایک تو یار یہ جو امتحات مانگ رہے ہیں میرے جتنے بھی دوست ہیں چینلوں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے فلاں فلاں یار میرا کچھ چیز بیچ دو گھر بیچ دو گاڑی بیچ دو تو یہ نہ مانگو کیا لوگ سوچیں گے کہ یہ وہ یہ قسم والی بات انہوں نے مجھے بولا دوسری بات تو انہوں نے بولا کہ یہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا تو میں نے انہوں نے بڑی تسلی دی کہ ٹیڈی صاحب آپ ٹینشنل ہیں آپ نے مجھ سے بھی زیادہ صحت مند ہو جانا ہے اب یہ جگر کا مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا ختم ہو جائے کہ ڈاکٹر نے بھی مجھے کہا دیا ہے کہ اب کوئی چنیئے ان کو کمرے میں شفٹ کر دیں گے دیکھا نا کمرے میں شفٹ کر دیں گے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے وہ بس وہ تو سوپی ہے تھوڑا سا اجازت مل گی ہے تو سوپی نے کہ کوئی دو ت اپروں کے کپڑے بھی بھر گئے ہیں بیٹ شیٹ ان کی اپنے کپڑے ابھی تک ہو رہی ہے میں ان کی ڈیڈ بڈی دیکھئی ہے نا ابھی یہ سرد خانے میں ان کی ڈیڈ بڈی پڑی ہے مطلب کتنی سوئر کنڈیشن تھی اس کے باوجود وہ مسکرہ رہے تھے اور دوسروں کا سا رہے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے بھائی ہیں کہ انہیں کو ٹینشن ہی نہیں تھی مرنے کی ان کو پتا تھا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے ان کو صرف فکر اگر تھی تو اپنے بیٹے کی وہ فکر تھی باقی انہوں نے اپنی زندگی مجھے کہتے تھے برپور میں نے چھیلی ہے بڑے اچھے طریقے سے زندگی ہے اور میرے لیے دعا کیجئے گا آپ سب سب دوستوں کو کہنا ان کو یہ پتا تھا کہ اب میں نہیں رہوں گا کولیگز کے ساتھ جینئرز کے ساتھ سٹاف کے ساتھ کیسا رویہ تھا سکرین کے سامنے تو ہنسانے کا کام آپ سب کیا سکرین کے پیچھے بھی وہ ہنساتے تھے وہ سکرین کے پیچھے زیادہ ہنساتے تھے مزاہم نے تو ان کو دیکھا ہے نا کہ ان کی بات مزاہ سے شروع ہوتی تھی مزاہ سے ختم اٹھایا ہے تو مزاہ ہے سو رہے ہیں تو مزاہ ہے وہ مثلا کہ انہوں نے اگر گیدرنگ بھی کیے نا تو ٹیڈی صاحب بیٹھے نا انہوں نے بور رہی ہونے ہیں نا کبھی کسی کو مزاہ کر دیا کبھی کسی کا چیزہ کر دیا کبھی کسی کو انجوائے ورسنے کے لیے پیدا ہوئے تھے مثلا لیکن گھریلو ٹینشنیں کافی ہیں ان کے پاس آپ کو پتہ ہی ہے سارا تو آپ نے ان کے ریکارڈ بھی کیا ہوگا کچھ چیزیں تھی ان کو لے کے بڑے ٹینس تھے لیکن یہ تھا کہ لازٹ ٹائم تھا شروع سے لے کے میں بیس اکی سال سے جانتا ہوں جب وہ فرس ٹائم بھی مجھے ملے تھے نا میرا نام بھی انہوں نے پی آ رکھا تھا اس کے بعد لازٹ ٹائم تک میری ان سے وہی محبت آپ کے نام کے آگے جو پی آ لگتا ہے تخلص آپ کا یہ تاریخ ٹیڈی صاحب ٹیڈی صاحب نے رکھا تھا ہاں جی یہ ہم آج سے کوئی بیس سال پہلے کمالیہ میں ڈرامہ کر رہے تھے اسے تو ادھر پھر میں نے کہا تھا سر میں نئے نئے ہوں ٹیڈی صاحب تو آپ کو نام بتائیں تو انہوں نے پھر پی آ رکھا تھا یہ پی آ اچھا ہے وہ بلکہ جگت کر کے کہا کہ تیرے دشمنہ بھی دنوں پی آ کہیں گے جڑی کڑی تیرے نفرت بھی کر دی وہ دنوں پی آئے کہے گی وہ ایسے مزام ہے نا انہوں نے تین چار جگتیں کی تو میں نے بھی یہ نام رکھا تھا تو سب میں ذکر بھی کافی مرتبہ کیا ہے تو باقی یہ میں آپ سے بھی کہوں گا سب دوستوں سے کہہ بھی رہا ہوں جو مین بات یہ ہے کہ اب ان کی باتیں تو میں یاد رہیں گی اب ان کی مغفرت کے لیے کچھ پڑھ کے ان کو بخش دیں گھر بیٹھے جو نہیں آ سکتے اور جو مجھے سن رہے ہیں جو ان کے جنازے پر آ سکتے ہیں انہوں نے بڑی خدمت کی عوام کی تو ان کے جنازے میں سب فنکاروں کو ان کی فیملیز کو ان کے فینز کو شریک ہونا چاہیے ابھی کتنے بھی جنازے کیونکہ ہم براہ حراست ہیں تو چلیں دیکھنے مالکوں بھی پتہ چلیں گے ہم ساڑھے تین بجے جنازے شاہ فریق قبرسان میں تو انشاءاللہ ابھی ان کی ڈیڈ باڈی ہم لینے جا رہے ہیں دھائی بجے آدھا گھنٹہ در رکھیں گے پھر شاہ فریق قبرسان چلے جائیں گے سر تو انشاءاللہ انشاءاللہ تو جنازہ ہوگا تو مغفرت کے دعا ہوگی سن انشاءاللہ بہت شکریہ اور ہم تمام لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ میڈیا نے اتنا کور کیا اور میں تو ویسے بھی آپ کا چاہنے والا ہوں سب کا کہ آپ جدھر بھی کوئی پریشانی کوئی خوشی غمی ہوتی ہے آپ پہنچتے ہیں جو ہم آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں چلو ہم تو فنکار ہماری آواز پہنچ جائے گی جو عام لوگ نہیں پہنچتے ہیں ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں تو میں آپ کو بھی اس بات نہیں سکتا بہت شکریہ اکیسر پیاس صاحب